بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک خبر دیں گے جس میں عمران خان نے اقوام متحدہ پر پھر سے زور دیا ہے کہ اقوام متحدہ کشمیر میں رائے شماری کرانے کا اپنا وعدہ پورا کرے اور اس کے بعد ہم آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا وہ کلپ سنائیں گے جس میں انہوں نے کشمیر پر بات کی ہے پوری دنیا کو آگاہی دی ہے بھارت ایل او سی پر کیا کرتا ہے کتنے جھوٹے پروپیگینڈاس کر رہا ہے اس پر بات کی ہے اور سب سے آخر میں آپ کو ان کا کلپ سن کر بہت خوشی ہو گی کہ پاکستان کا جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے وہ دنیا کا بہترین ائر ڈیفنس سسٹم ہے تو بھارت نے اگر ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم خریدا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے کچھ دن پہلے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ پاکستان اپنا ائر ڈیفنس سسٹم بنا رہا ہے جو روسی ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم سے بہتر ہے لیکن جو ائر ڈیفنس سسٹم پاکستان نے اس وقت تائینات کیا ہوا ہے اس کے بارے میں جنرل بابر افتخار کیا کہتے ہیں یہ آپ خود ہی آج کی ویڈیو میں سن لیجئے گا تو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں پہلی خبر ہے دو نیوز انٹرنیشنل کی آسٹریلین ایمپیز آسک انڈیا ٹو لیٹ کشمیریز ڈیسائیڈ ستائیس اکتوبر دو ہزار اکیس کو آسٹریلیا کے ایمپیز نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا فیصلہ خود کرنے دو کیونکہ اقوام متحدہ نے انہیں یہ حق دیا ہے یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق کشمیری یہ فیصلہ خود کریں گے کہ انہیں بھارت کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ یا آزاد رہنا ہے اس کے بعد آج کیا ہوا آج سابق آسٹریلوی سینیٹر نے مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے بھارتی فوج کا انخلاء کیا جائے سابق آسٹریلوی سینیٹر اور انسانی حقوق کی کارکن لی ریانی نے کشمیریوں کی حق کے خود ارادیت کی عالمی جدوجہد کی حمایت کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر سے بھارتی فوج کے انخلاء اور تمام سیاستی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کشمیریوں کے لئے انصاف کو یقینی بنانے کے لئے مشترکہ کوششوں پر زور دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں دو ہزار بائیس میں کشمیریوں کے لئے انصاف مقبوضہ کشمیر سے بھارتی فوجیوں کے انخلاء تمام سیاستی قیدیوں کی رہائی اور جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خاتمے کے لئے اپنی کوششوں کو متحد کرنا ہوگا پوری دنیا کو مل کر کام کرنا ہوگا اسی صورت میں عالمی لیڈر بھی موڈی اور بی جے پی کی حکومت کے جرائم اور جھوٹ کے خلاف ایکشن لیں گے اگلی خبر ہے دنیوز انٹرنیشنل کی ورلڈ مست ٹیک ایکشن ایز انڈیا بریزنلی وایلیٹنگ یو این ایسی ریزولوشن آن کشمیر پی ایم عمران خان وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ اقوام متحدہ کشمیریوں کے ساتھ حق خودرادیت کا وعدہ پورا کرے عمران خان نے کہا کہ کشمیری عوام تین نسلوں سے حق خودرادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں تیرہتر برس بعد بھی کشمیری عوام دیرینہ حق کے حصول کے لئے ثابت قدم ہے نو لاکھ بھارتی فوجیوں کی موجودگی نے مقبوضہ وعدی کو کھلی جیل بنا دیا ہے مقبوضہ کشمیر میں انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے بین الاقوامی برادری بالخصوص اقوام متحدہ بھارت کے خلاف ایکشن لے عمران خان نے مزید کہا کہ کشمیری بھارت کے خلاف مزاہمت کو جاری رکھے ہوئے ہیں وہ بھارتی قبضے اور جبر کو مسترد کرتے ہیں پاکستان کشمیریوں کی حق خودرادیت کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت کے عظم پر ثابت قدم ہے اب ہم آپ کو پاک فوج کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار کے وہ کلپس بتاتے ہیں جن میں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے ایل او سی پر بھارت کا اصل چہرہ دنیا کو بتایا ہے اور سب سے آخر میں آپ جنرل بابر افتخار کا وہ کلپ بھی سنیں گے جس میں انہوں نے پاکستان کے ائر ڈیفنس سسٹم کے بارے میں بات کی ہے ہم نے پچھلے دنوں آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان اپنا ائر ڈیفنس سسٹم بنا رہا ہے جو بھارت کے ایس فور ہنڈرڈ یعنی ریشین ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم سے زیادہ بہتر ہوگا اور دوسرا پاک فوج کبھی بھی اپنی اصل طاقت نہیں بتاتی اور اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی ہم آپ کو ایکسپلین کر چکے ہیں لیکن پھر بھی وہ لوگ جو پریشان ہے کہ بھارت نے روس سے ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم خرید لیا ہے اب ہمارا کیا ہوگا ان کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ جنرل بابر افتخار کا وہ کلپ سنے جو آج کی ویڈیو میں آخر میں آپ کو ملے گا پاکستان بھارت ڈی ڈی ایم اوز کے مابین دوہزار تین کے سیس فائر اگریمنٹ پر عمل درامت کے حوالے سے فروری دوہزار اکیس میں جو ایک رابطہ ہوا تھا اس کے بعد اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایلو سی پورا سال پرامل رہی ہے اور اس کا سب سے بڑا ڈیویڈنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مقامی آبادی ہے ایلو سی کے آس پاس جو رہتی ہے ان کے روز مرہ حالات زندگی میں بہت بہتری آئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستانی ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے مختلف الزامات اور گیدر بھبکیاں اور ایلو سی پر پاکستان کی جانب سے الیجڈ انفلٹریشن کا مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا جو ہوتا رہا ہے یہ ایک خاص پولٹیکل ایجنڈا کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کا بنیادی مقصد انڈین ایلیگلی اوکیوپائیڈ جمعہ ان کشمیر میں بدترین ریاستی مظالم اور ڈیموگرفی میں ہندوستان کا جو سسٹیمیٹیکلی جو تبدیلیاں کر رہا ہے اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ اٹھانا ہے ایک طرف تو ہندوستان اندرونی طور پر مذہبی انتہا پسندی کی طرف کامدن ہے جس کا چرچہ پوری دنیا میں دوسری جانب ہندوستان نے خطے کے امن کو دعو پر لگاتے ہوئے ڈیفنس پروکیومنٹ کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس سے نہ صرف روایتی جنگ میں طاقت کا توازن متاثر ہوگا بلکہ خطے میں اسلے کی دوڑ اور اس سے امن پر شدید منفی اثرات آئیں گے لائن اف کنٹرول پر ہندوستان کی سیکیورٹی میکنزم بشمول انٹی انفلٹریشن گریڈ اس کی موجودگی میں انفلٹریشن کا یہ جھوٹا پروپیگنڈا انتہائی مذہب کا خیز اور خود ان کے سیکیورٹی میکنزم پر ایک سوالیہ نشان ہے حالی میں ہندوستان کی فورڈ نے نیلم ویلی کے سامنے کرن سیکٹر میں دراندازی کے نام پر ایک اور فیک انکاؤنٹر کیا اور اس میں ایک معصوم کشمیری کو شہید کر دیا اور اس کا بیلزام پاکستان پر لگا دیا اس پرٹیکلر انسیڈنٹ میں جس شبیر نامی مبینہ دہشتگرد کی یونیفارم میں تصاویر ہندوستانی میڈیا چلاتا رہا ہے وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ اس وقت بھی آزاد کشمیر کے علاقے شاردہ میں اپنے گھر میں موجود ہے اس سے پہلے بھی ہندوستان لائن آف کنٹرول کے اردگرد بسنے والے کئی ایسے بے گناہ لوگوں کو شہید کر چکا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کشمیر کی انڈیجنس فیڈم سٹرگل کو ہمیشہ ایکسٹرنلائز کرنے کی کوششوں میں سرگرم رہا ہے لیکن اب نہ صرف ہندوستان بلکہ خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کی مستند سیاسی قیادت اور دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھارتی فوج دہشتگردی کے نام پر بے گناہ معصوم کشمیریوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور ان کی آزادی کی کمپلیٹلی لیجٹیمٹ اور انڈیجنس فیڈم سٹرگل کو ناجائز طور پر مسک کرنے کے در پہ ہے سچ یہ ہے کہ کشمیر میں انسانی تاریخ کا بدترین محاصرہ اگست دوزار انیس سے جاری ہے ایک عالمی جریدے کی آکٹوبر کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ کس طرح اندوستان کی اگست دوزار انیس کے غیر قانونی اقدام نے ایک خراب صورتحال کو بدترین انسانی علمیہ میں بدل دیا ہے اس حوالے سے سترہ سے انیس دسمبر کو سرعیو میں منقد ہونے والے رسل ٹرائبینل اور کشمیر کی فائنڈنگز چشم کشاہ ہے اس ٹرابینل میں پندرہ بیندل اقوامی ججز اور ان کے علاوہ کئی بیندل اقوامی مہارین نے شرکت کی اس ٹرابینل نے چار ایڈیاز کو فوکس کیا جس میں جینوسائیٹ ڈی کالنیزیشن سیٹلر کلونیلزم اور کشمیروں کے خلاف جنگی جرائم شامل ہے اس ٹرابینل کی شروعہ نے ہیومن رائٹس ووچ اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس جو کہ ہندوستان کی انسانی اقوق کی خلاف فرضیوں کے متعلق تھی ان کا خاص طور پر ذکر کیا کہ کس طرح سات دہائیوں میں ہندوستان کی کشمیروں کے خلاف فوجی سیاسی معاشی سماجی اور ثقافتی جنگ جاری اور کس طرح وہ جنیوہ کنمنشن اور عالمی قبانین کی خلاف فرضی کر رہے ہیں اس حوالے سے آج کی تاریخ بہت اہم پانچ جنوری کے موقع پر کشمیری عوام کو اپنے حق خود ارادیت جس کا وعدہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان سے کیا تھا اس کے لیے لازوال جد و جہد ان کی بے مثال قربانیوں اور بہادری کو ہم سلام پیش کرتے ہیں پاکستان اے ڈیفنس میں پچھلے چند سالوں میں جو سب سے زیادہ ہماری جو انڈکشن ہوئی ہے جو ہم نے جو اپگریٹ کیا ہے اپنی اے ڈیفنس کو کیا ہے اور الحمدللہ رائٹ ناؤ پاکستان اے ڈیفنس پاکستان اور ہمارا جو اے ڈیفنس کا جو سٹ اپ ہے الحمدللہ ایس ایک ہمیں درود پڑے گی تو اگر ہمیں درود پڑے گی تو ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں